موسیقی حرم کے گرد پھر کر ڈونتے ہیں بزو کا تور دے والا کہاں آئے مطلقانوں پر پڑھے بھجو خیانے شادی ہے سمجھے تنہیں کام آگا ہے موتما کو کھا ہے بے کسوں کے مددگار مولا پردی جو سر کو ہی اپنا سہارا نہیں بے کسوں کے مددگار مولا پردی جو سر کو ہی اپنا سہارا نہیں تیرا دل چھوڑ کر جائیں آخر کہاں غیر کا دل جبی کو گوارا نہیں جو نبی کا نہیں وہ اپنا سہارا نہیں اے مسلمان اسرح نے پوچھ لو کیا خون نبی نے اپنا را نہیں اے مسلمان اسرح سے پوچھ لو جائے کون نبی نے اپنا را نہیں جو سر کو ہی اپنا سہارا نہیں جو سر کو ہی اپنا سہارا ہوں جنگ خیبت ہو خندق کے بدلوں کا حد کون سی جنگ میں کو بہارا نہیں جنگ خیبت ہو خندق کے بدلوں کا حد کون سی جنگ میں کو بہارا نہیں وہ تو خود علم ہے جو تجھے جوڑ دے ورنہ مولا ابھی تیری تازیم کو جو پلت کر نہ آئے وہ سورج نہیں جو نہ چوبت پسوں میں وہ تارا نہیں جو پلت کر نہ آئے وہ سورج نہیں جو نہ چوبت پسوں میں وہ تارا نہیں آئے کعب میں جس دم علی کے قدم موں کے بل گل پڑے بھت یہ کہتے ہوئے آئے کعب میں جس دم علی کے قدم موں کے بل گل پڑے خود یہ کہتے ہوئے آئیے آئیے جان سینے نبی یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں آئیے آئیے جان سینے نبی یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں ٹھے کھر سوک کے مدتگار مولا کا جین سے جاں دے گا کونگ کو ہی گھرہا نہیں موسیقی 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 ماشاءاللہ موسیقی 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 مسلسل کو تروب آجنا سماؤ کرما لے امام اور حالی دنیا کا سب سے طاقت وریم شخص ہوتا ہے دنیا کا سب سے عظیم شخص ہوتا ہے ہر اعتبار سے ہم لحاظ سے ہم تنیتے سے ہم سنیتے سے کسی لیے امامت کے کاموں پر حفاظت کے ذمہ داری آتی کربلا حسین نے آباد کیلئے اسلام کی حفاظت کے لیے ظاہر سی بات ہے حفاظت بری کرتا ہے کہ تابت ورد ہو جو بہادر ہو جو جنی ہو جس کے یہاں شجاعت نہیں پائے جاتی جس کے یہاں بزنی پائے جاتی ہے وہ بسی چیز کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا کسی چیز کو پچھا بھی نہیں سکتا آج کی گفتگو بڑی نازل ہے اور بڑی عظیم ہے چونکہ میں نے امامت کا رکھ مور دیا ہے کربلا کی طرف کدایت کا رکھ مور دیا ہے کربلا کی طرف اللہ نے اسلام بھیجا ہے شریعت بھیجی ہے دیر بھیجا ہے قرآن نازل کیا اور قرآن میں فرمایا ہے ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری دی ہے لیکن اللہ خود تو حفاظت کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا وہ شخصیتیں بیستابیر جو اس کی طرف سے بھیجی گئی چیزوں کی حفاظت کرتی ہے وہ قرآن کی حفاظت کا مسئلہ ہو یا شریعت کی حفاظت کا مسئلہ ہو یا دین کی حفاظت کا مسئلہ ہو یا ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہو آج ہم جی شخصیت کے عنوان سے اور جی شخصیت کے کردار کو آپ کے سامنے بٹنے جارہے ہیں وہ شخصیت بالے کربلا اپنے کانجے پہ پوری کربلا کو لے کے چلا ہے یہ مجلس یہ پرش عظام یہ ذکر حسین جس کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے وہ شخصیت کو سیدے سجاد کرتے میں مجھے پڑھنا تو کچھ اور تھا جو میں سوچ کے آیا تھا لیکن ابھی جو نوہا پڑھا جارہا تھا اس میں امام سیدے سجاد کا تذکرہ تھا تو میں نے سوچا کہ یہی مضمون آپ کے سامنے پوری نیوڈہ سے بیان کیے دیتے ہیں امام سیدے سجاد کو آپ سم نے کس انوان سے سنا ان کی بیماری کے حوالے سے کہ وہ بیمارے پربلا تھے بہت زیادہ ایفانی رفتگو ہوگی تو ان کی دعاوں کے حوالے سے انہیں سنا جاتا ہے سحیفہ سجادیہ کے حوالے سے آج میں امام سجاد کو آپ کے سامنے سجاد کے حوالے سے سنانے جاتا ہوں اور سادسی بات ہے سجاد کے حوالے سے سناوں گا تو میں بھی ایسے پر ہوں گا جیسے سجاد پڑھی جاتی ہے آپ بھی ایسے سنیں گے جیسے سجاد سنی جاتی ہے امام سجاد کی سجاد آپ کے حضور رہنے سے پہلے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا مقدمہ رکھتا ہوں مقدمے میں میں آپ کو تاریخ سنا ہوں ہشٹری امام سجاد اور امام حسین میں زیادہ فرق نہیں ہے توجہ دیجئے گا جنگے پر دونوں میں بس اتنا سا فرق ہے کہ حسین نے اسلام کو بچایا ہے سجاد نے حسین کو بچایا ہے ہزان نے اسلام کو بچایا ہے سجاد نے حسین کو بچایا ہے کما جاں نے بچایا ہے اسی دربار میں جا کے بچایا ہے جس دربار سے حسیل کے قتل کا فتوہ نکلا تھا اب ہمیں سچان تک پہنچنے سے پہلے یزید کو سمجھنا پڑے گا کس لیے؟ یزید کو سمجھنا پڑے گا اس لیے کہ کسی کی بہادری اس رخ سمجھ میں آتی ہے جب اس کے اپوزیشن کو سمجھیں کہ دشمن کتنا طاقتور تھا جب دشمن کی طاقت کا اندازہ ہوگا تو خود پتہ چل جائے گا کہ سید سجان نے کارنامہ کیا جانتی آنا اب محسوس کیجئے گا جب میں گفتگو یہاں سے آپ کے حضور اکرام امام سید سجان کا کارنامہ ان کی بلندی، ان کی سجار ان کی بہادری بتانے سے پہلے میں عزید کے بارے میں کورا ساتھ کو جانتاری دیتا انفرمیشن دے دیتا پتہ تو سبھی کو یزید کے بارے میں کوری لیکن چھوٹی چیز یزید نہیں ہے لیکن تاریخ کے حوالے سے تو یزید کرنا چاہتا تھا میں وہاں کو بتا دیتا یزید کا سب سے پہلا پلان یہ تھا کہ یزید چاہتا تھا کہ مجھے تاریخ میں خلیفہِ رسول لکھا جائے کیا چاہتا بھا یزید؟ تاریخ میں خلیفہِ نہیں تو نہیں آرہی کسی کو آسو یہ کہ بھی مطلب تاریخ میں خلیفہِ رسول لکھا جائے یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ ساتھ سو پرسی رشیم بنا کے بٹھائے تھے یہ محلِ پڑوس کے لوگ نہیں تھے یہ الگ الگ ممالی کے سفیر تھے رابی تھے ریپورٹرز تھے پترکار تھے جو یہ لکھنے کے لیے آئے تھے کہ مازاللہ یزید خلیفہِ رسول کے مقابلے پر ایک پاڑی خلا ہوا جس کا نام حسید تھا پہنے رہی بات دوسرا پلانے سے ہی کام شریعت کے حلال کو حرام کرنا حرام کو حلال کرنا قرآن کو بدلنا قرآن کو بدلنے سے مران کیا ہے قرآن بہی رہے شراب حلال ہو جائے قرآن بہی رہے زنا اور بنا حلال ہو جائے یزید کا پرانہ سمجھ گئے یزید کو اب سمجھئے شام یہ کونسی جگہ تھی چونکہ حسین کا میدان کربلا ہے سجان کا میدان شام ہے اس لیے شام کو سمجھنا ضروری ہے اور جو آپ سنیں جملے پہ بھرپور توجہ دیجئے گا جو کہنے جا رہا ہوں امام سجاد کی شجاہت یہ سمجھ کے سنیے گا اب یہاں سے آپ کے شعور اور بلندی اس لیے کا اندازہ ہوگا امام سجاد کی شجاہت یہ سمجھ کے سنیے گا کہ سجاد بیمارے کربلا ہیں مگر بیمارے گوفہ اور شام نہیں ہیں سجاد بیمارے گوفہ اور شام نہیں ہیں اب سجاد کا اندازہ امام سجاد کی لگائیے گا شام سمجھ دیجئے شام کونسی جگہ ہے شام یہ وہ جگہ ہے جس جگہ علی کی نفرت کو پالا جاتا تھا دربانی کی طرف سے چھوٹے چھوٹے بچوں وہ کھلونے بڑھتے تھے رات کے سنناکے میں ان کھلونوں کو وہی دربانی لوگ آنکے چھین لیتے تھے اگلے دن آنکے پوچھتے تھے جو تمہیں کھلونے دیئے گئے وہ کہاں رہے بچے کہنے کے کوئی آیا تھا چھین کے لے گیا وہ دربانی بتا جاتے تھے کہ جانتے ہو تمہارے کھلونے چھین کے کون لے گیا کہ نہیں جانتے کہ وہ ایو تھا یہ تاریخی حقیقتیں ہیں سر جو تاریخ سے راضی ہیں وہ میری پاس کی تاریخ فرمائی سب تاریخی حقیقتیں ہیں سب کتابوں میں لکھتا ہوگا رات کے سنناکے میں دفت الباب ہوتا تھا کچھ ساتو نادی کی دروازہ کھلنے کیلئے اگر اس کی آبوش میں بچہ ہوتا تھا تربانی لوگ اس بچے کو چھین کے لے جائے کرتے تھے اگر اس دن آ کے پوچھتے تھے تمہاری آبوش میں جو بچہ تھا کوئی چھین کے لے گیا تھا نہیں جانتے کہ جو تمہاری آبوش میں سے بچہ چھین کے لے گیا وہ کوئی اور نہیں علی تھا اب مجھے یہ بتائیے کہ جس ماں کو یہ پتا چلا ہو کہ اس کی آبوش کے بچے کو چھیننے والے کا نام علی ہے اس کے دل میں نفرت ہوگی علی کی طرف سے یہ محبت نفرت ہی ہوگی نا جن بچوں کو یہ پتا چلا ہو کہ اس کے ہاتھوں کے کھلونے چھیننے والا علی تھا یہ بچے ہمیشہ بچے رہنے کے بھی جوان کیوں گے جوان کیوں گے یہ بچے جوان نہیں ہوتے تھے علی کی نفرت جوان ہو جاتی تھے ہمارے ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں بیوار پر لکیرے لائنے تصویریں بناتے رہتے ہیں شام کے بچے یہی کرتے تھے تصویریں بناتے ہیں تصویروں کے بیچ میں علی لکھتے تھے اس کو مارکے میں تصویر کو اور پھر کہتے تھے کہ علی اگر ہمارے سامنے آ گیا تو میں ایسے ہی مارے گئے یہ علی کی نفرت کا شام میں آدم تھا اور ایک چنکر تو آپ نے سنا ہی ہوگا جا کے ان سے کربلا کے بیدان میں جب حسین نے پوچھا کہ مجھے کس غلطی کی وجہ سے قدل کر رہے ہو تو کیا جواب ملا رہا ہے بھوکزن لے ابھی ہم تمہیں تمہارے پاک کی دشمنی میں مان رہے ہیں اور ایک جملہ تو سنہی ہوگا آپ نے سب نے کہ جب شام میں پتا چلا کہ علی کا قبل ہو گیا ہے کہاں قبل ہوا مسجد میں تو لوگوں نے کیا پوچھا علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے جواب ملا کے نماز پڑھنے تو لوگ خیرت کے مارے یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے یہ شام میں علی کی قردہ کی اُدار خوشی اور شام میں علی کی بشمنی شام میں علی کے بلز اور شام میں علی کے حسد کانم تھا بات پہنچ گئی شام کا منظر پورا ذہن میں گھن گیا علی کے نفرت علی کا حسد سبزہر میں سما دیا درمار کا منظر میں نے آپ کو بتا دیا درمار کا منظر کیا ہے ساتھ کو پرسی رشین بیٹھے ہیں سبھی ہیں الگ الگ ممالک کے الگ الگ ممالک کے ریپورٹر سے راہی ہیں مدرکار ہیں جو یہ لکھنے کے لئے آئے ہیں کہ ماذا اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے اوپر ایک باہی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا اب یہاں سے میں امام سچار کی شجاعت بیاد کرنے جانا نہ ہوگا دل سے اگر سچار کی شجاعت سن کے دل سے سچار کو سلام کرنے کا دل چاہے تو نہ اپنے لہجوں کو روکیے گا نہ اپنی آوازوں کو روکیے گا نہ اپنے ہاتھوں کو روکیے گا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ بھولتی ہوئی زمان میرے خطابت کو داد نہیں سچار کی شجاعت کو سلام ہوگا یزید اپنے درمانی خطیم سے کہتا ہے کہ ممبر پہ جاؤ جا کے بنی حاشم کی برائی کرو بنی حمیہ کی تاریخ کرو درمانی خطیم ممبر پہ جاتا ہے جا کے بنی حمیہ کی تاریخ کرتا ہے بنی حاشم کی برائی کرنا شروع کر دیتا ہے آج کی تو یہ مجلس ہے اسے مجلس سمجھ کے نہیں سننا ہے سیچویشن سمجھ کے سننا ہے حالت کیفیر سیچویشن میں آپ کی نظر میں دربار کا منظر رکھ رہا ہوں اور اگر ایمانتاری سے یہی بیٹھے بیٹھے دربار نظر آ جائے تو کوئی طاقت سے سچار کی شجاعت کو سلام کرنا ہے توجہ ترباری حقیق گیا بنی مئید اس نے تاریخ کی بنی حاشم کی برائی کرنا شروع کی اور جیسے ہی اس جملے پہ آیا پوری توجہ امام سچار کی شجاعت کو بھرکو سلام کرنا ہے جیسے اس جملے پہ آیا کہ ماں صلی اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا راوی ریپورٹس پدکار سب کے قلم اٹھے یہ لکھنے کے لئے پوری توجہ منظر نظر میں سما جائے تو بتائیے گا راوی ریپورٹس پدکار سب کے قلم اٹھے یہ لکھنے کے لئے کہ ماں صلی اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا اچانک تربار میں سب نے دیکھا کہ منظر بدلا اور سچاد نے کیا جائے ہیڈری ہوڑ کے وہ مریعہ کا اشارہ کر کے مرم کی طرف اشارہ کر کے کہا اور چھوٹے چھپ ہو جائے منبا سے اتر جائے راکہ نام سچاد میں اور چھوٹے چھپ ہو اور منبا سے اتر جائے کمال یہ نہیں ہے کہ سچاد نے کیا کہا کمال یہ تھا کہ ختیم چھپی ہو گیا منبا سے اتر بھی گیا ختیم چھپی ہو گیا میں نہیں توجہ گی منبا سے اتر بھی گیا ختیم کا منبا سے اترنا بتا رہا ہے کہ اس طاقت کسی کا بھی ہو حکومت اہل وید کی ہوتی ہے حکومت اہل وید کی ہوتی ہے نہ میں نے کیس کیا آج تکو منلس رہی سیچویشن ہاں کیا دیا منظر نظر آتا رہے تو بتاتے رہے تو ایک طاقت سے چونکہ آج کی طاقت سچاد کی شدادت سلام ہے راوی ریپورٹس پترکار سب کے قلم کھٹے کے لکھنے کے لیے کہ مازاللہ یزید خلیبہ رسول کے مقابلے پر ایک بابی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا جیسے ہی درمار میں سچاد کی آواز بھول جی ایک دوسے کے ہاتھ پہ ہاتھ بکتے جا ابھی کچھ مت لکھنا منظر بدل رہا ہے ابھی کچھ مت لکھنا منظر بدل رہا ہے جو بیمار لگ رہا تھا مختار یقنا ہے انہیں جو بیمار لگ رہا ہے مختار یقنا ہے عقاہ پڑا سیمت کے بیٹھتے ہیں پارک بیٹھانے والے پرشانیوں لے پڑا سیمت کے بیٹھتے ہیں آگے پرکے بیٹھتے ہیں موسیقی مختار لگ رہا ہے جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ بیمار لگ رہا ہے ابھی کچھ مت لکھنا منظر بدل رہا ہے امام سجاد نے کیا کہا خطیق سے ہے کہ جھوٹے ممبر سے آپ نے شاید نزاقت پہ توجہ نہیں امام سجاد نے اپنے بات کی سننہ دورا دی سلامت رہی ہے جو پہنچے ہیں ان کی زمانہ پر سلام جو نہیں پہنچے وہ بھی کمرائے کے لئے انہیں بھی ساتھ لے گئی چندہ امشاندہ امام سجاد نے اپنے بات کی سننک کو دورا دیا امام سجاد کے بابا حسین نے بھی کسی زمانے میں کسی ممبر پر دیکھنے والے سے یہی کہا تھا اتر میرے باپ کے ممبر سے اتر میرے باپ کے ممبر سے یہ جو جمعہ سنتے ہیں جو جمعہ دورا ہے امام سجاد سے اتنا ہی کہا تھا کہ اتر میرے باپ کے ممبر سے جمعہ سجاد کے آگے بھی اتر میرے باپ کے ممبر سے اور تیرے باپ پر کوئی ممبر ہو تو اس پہ جاتا ہے اب جو جملہ آ رہا ہے نا جملہ یہ دلتی کہرائیوں سے میرے اتلا ہوا جملہ ہے جملہ اتلا کہ ان کے یہ میری نظر میں اگر تیامت تک بھی بہوا کرتے رہے تو جملہ کا حقہ دا نہیں ہو سکتا پس دیکھنا ہے کہ کس نے بلدی پر جا کے جملہ سنتے ہیں پوری توجہ سنگے کہا تھا میرے باپ کے ممبر سے ہوتار اور تیرے باپ کا ممبر ہو تو اس پہ جاتا ہے تیرے باپ کا کوئی ممبر ہو آخری پر توجہ تیرے باپ کا کوئی ممبر ہو توٹ پہ جاتا ہے تیرے باپ تیرے باپ کا کوئی ممبر ہو توٹ پہ جاتے بیٹ یعنی حسین نے ممبر پر بیٹھنے والے کو کوئی ممبر کی کہ چاہ چاہ کے پہلے اپنا بار بھول ہاں 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 اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم خطرہ اب سجان نے یزید سے کہا کہ یزید اگر تو کہے تو میں اس لکڑی کے دیر پہ جا کے کچھ بولوں تو کہے تو میں اس لکڑی کے دیر پہ جا کے کچھ کہوں آپ کیا سمجھتے ہیں یزید میں اجازت دے دی منہ دیا کہ نہیں نہیں کہہ سکتے نہیں اجازت دوں گا جو آپ پڑوس میں لوگ بیٹھے پہ انہوں نے کہا یزید چانے دے پیمار ہی تو ہے فزیرت بھوٹی ہی وہ ہے جو غیر کے سرچنٹے بولے جیسے انہوں نے کہا یزید چانے دے پیمار ہی تو ہے یزید نے پلٹ کے کہا پیمار ہے تو کیا ہوا حیدر کردار کا بوتا ہے حیدر کردار کا بوتا ہے امام سجاد نے دیکھا کہ یہ ویسے پھر اجازت دے نہیں سجاد نے اپنا انداز کروں گا انداز ہوگا کہ کہ یزید اگر تم مجھے چانے دے پیمار میں جاڑ کے اللہ و رسول کی باتیں کروں گا اور وہ باتیں کروں گا جس میں سننے والوں کو سواب ہوگا پتا کے کیا لائے گا سجاد نے چانے دے پھر اے 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 پھ عظیر نے پلٹ کے کہا آپ میرے جملے پر توجہ دیجئے گا اپنے گھر میں کسی کو بلا دیں اپنے جان میں پھسانا اور ہے اپنے گھر میں بلا دیں کسی کو اپنے جان میں پھسانا اور ہے دشمن کی مانگ میں بزگر اس کو اسی کے جان میں پھسانا یہ سجاد کا کمال کارنامہ تھا اب جتنے لوگ پرے سامنے بیٹھے ہیں بزرگوں سے بھی خصوصی توجہ کے گزارش ہے امام بارگاہ کے جو اندر پیٹھے ہیں امام بارگاہ کے جو باہر پیٹھے ہیں سب وہی سے بتا دیں کہ ہماری سمجھ میں آگئے یہ بات یزید کا جان سمجھ میں آ جائے اور جان میں پھسنا سمجھ میں آ جائے تو امام سنچاک کی زہانت کو سلام درنا ہو کہا اچھو یزید سے پوچھا کہ تو اتنا در کیوں رہا ہے چانے دینا کہ تم اسے چانے دے رہی ہو یہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک مجھے ظلیم نہ کر دے کہاں اس وقت تک نہیں اترے گا چال چال اگر چال سمجھ میں آ جائے اور یزید کا اپنے ہی چال پھسنا سمجھ میں آ جائے تو پوری تاپہ سمجھ میں سچاک کی زہانت کو سلام کرنا ہے توجہ حضید ہو کہ جانے دے کہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک مجھے ظلیم نہ کر لے کہ یہ ہے کون جو تجھے ظلیم کرے گا کہ اس کے دہن میں محمد تو زبان ہوئے